پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چاروں طرف سے قریب سے دور سے نزدیک سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فلا نے خودکشی کر لی فلا نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا فلا نے اپنی جان گواں دی ان میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم میں بھی غیر مسلم سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے اس سلسلے میں لیکن ایک مسلمان جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جان مارنے کو ان گناہوں میں قرار دیا ہے جن کا جن گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کا حتمی چھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے جہانم میں رکھا ہے قرآن مجید میں بھی اور حدیثوں میں بھی یہ بات بڑے واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رِحِيمًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور وَلَا يَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ اور جس نفس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے یہ نفس خواہ اپنا ہے یا کسی اور کا ہے تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے اور اسے اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ندی یہ فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کا ٹھیکانہ جہنم ہے مجھے ایک حدیث یاد آئی جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں نکل کرتے ہیں کہتے جندو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی بیان فرماتے کہ ہم لوگ جندو بن عبداللہ کے پاس تھے وہ اسی مسجد یعنی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بیان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ہم سے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ شخص سے اسے کہیں زخم لگا اور جس کی وجہ سے اجھے بڑی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ برداشت اپنے طور پر نہ کر سکا چنانچہ ایک چھوری لیتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ کو کار دیتا ہے جس کی وجہ سے کھون بہا یہاں تک کی اس کا انتقال ہو گیا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس بندے نے میرے پاس پہنچنے میں جلدی سے کام لیا ہے اس بندے نے میرے پاس پہنچنے میں جلدی سے کام لیا ہے لہذا میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے نعوذ باللہ من ذالک ساتھیوں میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد آئی جو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس مکہ مکرمہ اس وقت آئے جبکہ ساری قوم آپ کے خلاف تھی آپ کے اوپر پل پڑی تھی آپ کو عذیتیں پہنچاتی تھی حضرت طفیل بن عمر کو بھی لوگوں نے تنگ کیا اور ان کے کان اتنے بھر دیئے کہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مسجم جزہ تو اپنے کان میں روی بھر کے جایا کرتا تھا لیکن ایک دن ہم نے سوچا کہ افسوس ہے طفیل تمہیں اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے تم شاعر کے کلام کو سمجھتے ہو کاہن کی بڑا بڑا ہر کو تم پہچانتے ہو تمہارے اوپر اس شریف آدمی کی بات تم سے پوشیدہ رہ جائے گی چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کان سے روی کو نکال فیکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کی بات سن کر کے مسلمان ہو گیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کے لیے دعوس کا قلعہ تیار ہے آپ چلیے اور وہاں حفاظت سے رہیے آپ کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کر سکتا لیکن چونکہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ اور انصار کی قسمت میں لکھی تھی اس لیے آپ نے قبول نہیں کیا تو حضرت طفیل ابن عمر اپنے وہاں واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حجرت کر کے آئے تو حضرت طفیل بھی اپنے کانداری کے ایک شخص کو لے کر کے آئے چونکہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے اور آپ کی آمد کے اتدائی دور میں بہت ہی خطرناک تھی اور عجیب قسم کے وہاں بیماریاں فیلتی تھی خاطر وبائی بیماریاں عام طور پر وہاں فیل جایا کرتی تھی تو وہ شخص آیا تو اسے بھی یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور اسے بھی کوئی بیماری لاحق ہوئی جس سے وہ بہت پریشان ہوا اور پریشان ہوا تو اس نے ہی اپنے ترکش سے تیر نکال کر کے اپنے اونگلیوں کو یا امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک روایہ جو اندرون فرد میں ہے اس نے اپنے گلے کو کاٹ لیا لیکن صحیح حدیث میں یہی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور اس کا اسی میں انتقال ہو گیا اس پر حضرت تفیل کو بڑا افسوس ہوا چنانچہ انہیں خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک اچھی شکل دی ہے لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو چھپائے ہوئے ہیں اس سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی نبی کی طرف ہجرت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اپنے نبی کی طرف ہجرت کی برکت سے اپنے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو حد تفیل ابن عمر نے کہا کہ آخر یہ تم اپنا ہاتھ کیوں چھپائے ہوئے ہو کہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس چیز کو تم نے اپنے ہاتھ سے خراب کیا ہے میں اس کو نہیں بناوں گا یہ ساتھیوں دے خودکشی کی یہ قباحت ہے اللہ نے کیا بیان فرمایا جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے میں اس کو نہیں بنانے والا ہوں اس لیے صرف میرا ہاتھ ہی یہ خراب ہے بلکہ پورے جسم کو اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا ہے حالتِ تفیل ابن عمر خواب سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس واقعے کو کا ذکر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ورنہ عموماً آپ قاتلِ نفس کی یعنی خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنادہ نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا دعا کی اللہم وَلِيَدَئِهِ فَغْفِر اے اللہ! اے رحمان! اے غفور! اے رحیم! اے اللہ! جس طرح سے تُو نے اس کے پورے جسم کو بخش دیا ہے ایسے ہی تو اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے اس ایک حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خودکشی ایک ایسا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کی برکت آپ کے ساتھ صحبت بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اس غلط کام کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو تقدیر پر ایمان لانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مسائب پر صبر کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سلامین اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ